لگ رہا ہے کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کے خلاف ٹپڑیاں کرنے کے الزام میں راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ دلی کے راؤزوے نیوکوٹ نے آدیش دیا ہے کہ اس معاملے کے جھانچ یعنی جو آروہ کیندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت نے اشوگ گہلوت کے خلاف لگائے ہیں اس کی پولیس سے چار ہفتے میں جھانچ کرائی جائے ڈلی پولیس کے جوائنٹ کمیشنر کو اس بارے میں عدالت نے آدیش دیا ہے اور یہ تاقید کی ہے کہ انسپیکٹر ستر سے نچلے ادھیکاری جانچ نہیں کریں گے انسپیکٹر یا اس سے اونچے ستر کے ادھیکاری ہی اس پورے معاملے کی جانچ کریں گے جانچ تین مکھ بندوں پر ہوگی جس میں پہلا بندو یہ ہوگا کہ کیا اشوگ گہلوت نے جو ٹپڑیاں کی ہیں وہ گجیندر سنگھ شکھاوت کے خلاف اس میں تدھے کتنے ہیں دوسرے یہ کہ کیا وہ ٹپڑیاں ان کے مانہانی کے دعوے کے مطابق ہیں اور تیسرا یہ کہ کیا اپنی ٹپڑیوں میں انہوں نے گجیندر سنگھ شکھاوت کو لگاتار بار بار دوشی بتایا ہے سزای آفتہ بتایا ہے یا پھر انہوں نے اس معاملے میں انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے انہی کے بل ذمہ داری ٹالی ہے اس کے ساتھ ہی چار ہفتے میں یہ ریپورٹ طلب کی گئی ہے ساتھ ہی کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے آدیش تک راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کو سمن کرنے پر روک بھی لگا دی ہے ساتھ ہی اگلے چار ہفتوں میں جوائنٹ کمیشنر اس معاملے میں ریپورٹ داخل کریں گے اور اس کے بعد ہی پچیس اپریل کو راؤ زیونیو کوٹ اس معاملے میں سنوائی کرے گا دلی کے راؤ زیونیو کوٹ ایمیلے ایمپیز یعنی سانسد اور ودائک ان کے خلاف جو عبرادہ مکرمے دائر ہوتے ہیں جو بھی معاملے ان کے خلاف آتے ہیں ان کے جلد سے جلد نپٹارے کے لیے یہ ڈیزگنیٹڈ کوٹ ہے اور یہیں ایمیلے ایمپیز یعنی سانسد اور ودائکوں کے خلاف جو بھی مکرمے ہوتے ہیں ان کا سمید سے نپٹارے کرنے کے لیے یہ کوٹ بنایا گیا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب اشوک گہلوت اور گجیندر سنگھ شکھاوت آمنے سامنے ہوں اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے جو راؤ زیونیو کوٹ میں ہی چل رہا ہے جس میں اشوک گہلوت پر گجیندر سنگھ شکھاوت نے معاملہ درج کر آیا ہوا ہے اس میں بھی جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں سے اس میں پوچھتاچ بھی چل رہی ہے لیکن اب سبھی لوگوں کو پہلے تو انتظار تھا شکروار شام کا کہ عدالت نے سبھی پکشوں کی دلیلیں اس مانہانی کے معاملے میں سبھی پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ ریزرو کر لیا تھا اور شکروار شام یعنی آج شام یہ فیصلہ آنا تھا فیصلہ آیا جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہیں چار ہفتے میں ریپورٹ داخل کرنی پڑے گی اور جانچ کی پوری پرکریہ چار ہفتے میں پوری کر دینی پڑے گی اس کے ساتھ ہی اشوک گہلوت کی مسکلیں اس کے ساتھ ہی بڑھ گئی ہیں کیونکہ انہیں یہ امید تھی اور کانگریس نے اس بار کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کے آروپوں میں کوئی دم نہیں ہے لیکن آروپوں میں دم کتنا ہے یہ تو جانچ پوری ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا فیلحال جانچ ہو رہی ہے یہی اشوک گہلوت کے لیے بہت مشکل بھرا سمیہ ہوگا اور گجیندر چینگر سے خاوت کے لیے یہ تھوڑی رہات بھری کیونکہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں اس دعوے پر جانچ ہوگی تبھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے گا سنجے شرما دلدی آج تک